بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نتن یاہو نے اعلان کیا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم غزہ کو فتح کر لیں گے جہاں پر 20 لاکھ کی آبادی ہے لیکن شاید وہ تمام احادیث جو شام کے حوالے سے ہیں کہ شام بہت بڑا میدان جنگ بننے والا ہے اصل میں یہ اس جنگ کی ابتدا ہو گئی ہے جس کے بارے میں پیشنگوئیاں تھی اور یہ بڑی طبیل جنگ ہونے والی ہے صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ آپ جانتے ہیں چچنیا کے لیڈر رمضان کادریف ان کی ملاقات ہوئی ہے پیوٹن سے اور پیوٹن سے ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے تقریباً ان کے پندرہ ہزار کے قریب فائٹرز ہیں اور وہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کی مدد کے لیے لڑنے کو تیار ہیں اور وہ اپنی فورسز ذروانہ کرنے کو تیار ہو چکے ہیں یعنی انہوں نے اعلان کر دیا کہ اپنی فورسز بھیجنے کو تیار ہیں اب یہاں سے آپ کو سٹریٹیجی واضح ہوگی پیوٹن کی اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں دیکھئے رمضان کادریف کوئی ایک جگہ پر اپنی فورسز روانہ نہیں کر سکتے جب تک پیوٹن کا حکم نہ ہو یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر پیوٹن نے برڈے منانی ہو تو چچنیا لیڈر جو ہے وہ بڑے جلسے کا اعلان کرتے ہیں وہاں پر پیوٹن کی سیلیبریشن اس کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے یعنی اتنا اس کا انفلونس ہے اور اب جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے بعد رمضان کادریف نے اعلان کر دیا تو یعنی کلیرلی ہے کہ روز کی انٹیلیجنس ایجنسی ہو پیوٹن کی مکمل طور پر اس کا حمایت ہے یعنی آج روز نے انڈاریکٹلی اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے دیکھیں بظاہر جب کوئی روز سے پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ دی میں شامل نہیں ہوں فلانا نہیں ہوں اب یہ جس طرح یہ جنگ جو فائٹرز جو ہیں یہ اتنی بڑی اتعداد میں لڑیں گے کہ آپ یہاں سے اندازہ کھلے کہ جس طرح افغانستان کے اندر پوری دنیا کے مسلمان آکر لڑے تھے افغان طالبان کے ساتھ یہ افغان جہاد کے اندر یہ اگزیکٹلی وہی ہونے جا رہے ہیں لیکن سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ لڑائی کی شروعات کہاں پر ہوگی اور یہ سارے لڑنے کیلئے کدھر جائیں گے اس علاقے کا نام ہے شام اب آپ کو شام کے متعلق حدیث بلکل واضح ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ شام جو فائنل بیٹل ہونی ہے اس کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ شام نے بننا ہے اس کی وجہ کیا ہے بہت شام کے اندر روس کی جو فوج ہے اس کی ہے پریزنس روس کا بہت بڑا انفلونس ہے اور آج اگر بشار الاسد کی حکومت بچی ہوئی ہے یا وہ اقتدار میں ہے وجہ سے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حکومت بچائی چائنہ کا بھی انفلونس ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن اصل انفلونس ہے روس کا روس وہاں پر آگیا تھا امریکہ اور اسرائیل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے بشار الاسد کو پھڑکا دینا ہے اس کو فارغ کر دیں گے مار دیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی فورسز وہاں پر اتاریں گے اور شام پر انہوں نے قبضے کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن پھر وہ اور نہ جانے کیا کچھ ہے اور ان کا اکثر اوقات مقابلہ بھی ہوتا رہتا ہے یعنی آپ جانتے ہیں ترکی کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ اب یہ جو چچنیا کی فورسز ہیں جو رمضان قادر روس کی جو تمام فائٹرز ہیں یہ بڑے مانے بر صحیح لڑنے والے ہیں یعنی آپ دیکھ لیں کہ پندرہ ہزار لڑنے والے جب بھیجیں گے تو دنیا بھر سے لوگ مسلمان جو ہیں وہ لڑنے کے لیے پہنچ جائیں گے بسار الاسد کی حکومت ہے وہ پوری طرح سپورٹ کرے گی اور یاد رکھئے گا ہماس کے پاس جتنی بھی طاقت ہو جو مرضی ہو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو چچنیا کے فائٹرز ہیں انہوں نے جو لڑائی لڑنے کے لیے معاملہ رکھے یعنی ان کو لڑنے کے لیے بھیجا تھا یوکرین کے اندر اصل میں پلان آپ کو یاد ہوگا کہ جب ویگنر گروپ نے بغاوت کی تھی تو اس سب سے پہلے چچنیا کے لیڈرز نے اعلان کیا تو اس نے کہا تھا ہم اپنی فوجے روانہ کریں اور ان کی فوجے چل پڑی تھی وہاں سے انہوں نے کہا تھا ہم آ رہے ہیں لڑنے کے لیے ادھر یہ بارڈر کراس کرنے لگے تھے ادھر ساتھ ہی چوبیس گھنٹے کے اندر ویگنر گروپ نے اعلان کر دیا کہ وہ پیوٹن کے ساتھ معاملہ تیہ کرے اور ان کو بلا لیا پھر موسکو کے اندر میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد وہ رہا اور بعد میں ان کا اجازتہ باؤ گیا اور یہ سب کو پتا کس نے کیا اب اصل کہانی یہ ہے کہ جب چچنیا کے جو فائٹرز ہیں وہ جائیں گے تو وہ شام کے اندر پہلے جائیں گے شام سے وہاں پر جانا ان کے لیے دیکھیں آگے حزباللہ ہے آگے حماس ہے اور آگے باقی ساری چیزیں اسرائیل بے شک بہت بڑی پاور ہے بہت بڑی پاور ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا اسرائیل نکام ہوا ہے یوکرین کے اندر امریکہ وہاں پر نکام ہوا ہے یورپ وہاں پر نکام ہوا ہے ساری فورسز وہاں پر نکام ہوئے ہیں تو یہ جتنی ساری فورسز وہاں پر نکام ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اب بیٹل گاؤنڈ بننے جا رہا ہے اصل میں اسرائیل اب انہوں نے کام کیا کیا ہے نتن یاہو یہ کر رہا ہے کہ غزہ کو اس نے چاروں طرف سے جتنا وہ کر سکتا اس نے سیل کر دیا ہے ہر طرف سے سیل کر دیا ہے نہ وہاں سے باہر کوئی جا سکتا ہے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی خطرناک بمباری کرے گا اس نے کل کہا ہے کہ میں اتنا خطرناک رسپونس دوں گا کہ پچاس سال تک لوگ کامتے رہیں گے اور دوبارہ ہمارے خلاف کھڑے ہونے کی جورت نہیں کریں گے یہ ہیں ان کے پلانٹس حماس کے پاس سرنگے ہیں حماس کے پاس اسلاح ہے تمام چیزیں اس کی بیک پر کھڑا ہوا ہے روس انڈریکٹلی کیوں چچنیا کے جو اب فائٹرز ہیں وہ شام کے اندر جائیں گے ان کو جو ٹریننگ دی گئی ہے وہ روس کی فوج کے مقابلے اس سے ایک ریک اوپر دی گئی ہے دیکھئے شام کے اندر روس نے کام کیا تھا اسے اپنی فوج کے جو لوگ بھیجے تھے وہ مسلمان بھیجے تھے انہوں نے کہا تو تم نے جا کر خوارج سے لڑنا ہے تمہارا مقابلہ اسرائل سے ہے وہ بڑا سمجھدار ہے پیوٹر اب چچنیا کے جو فائٹرز جائیں گے شام کے اندر شام کے اندر جو فائٹرز جائیں گے آگے ان کی ملاقات ہوگی حماس سے پھر آگے وہ اتریں گے اسرائل کی جانب تو وہاں سے پھر لڑائی کا آغاز ہوگا ان کو ایکوپنٹس تمام جو ٹیکنالوجی تمام جو جدید علاہ تھا وہ روس کی جانب سے مہیا کیے گئے ہیں آلیڈی تو روس جو لڑائی میں کودے گا وہ اسی طرح کودے گا جس طرح اسرائل اور باقی طاقتیں کودی ہیں یعنی ڈریکٹلی پہلے وہ نہیں جائے گا پہلے وہ بھیجے گا ان کو یعنی چچنیا کو سیکنڈ نمبر پہ وہ ساست بیان دے گا کہ ہمیں روس کے خلاف یعنی ابھی تک اس نے فلسطین اور حماس کی سپورٹ کا اعلان اگر انڈریکٹلی نہیں کیا تو فلسطین کی سپورٹ کا اعلان ہے وہ اس طرح ہے کہ اس نے روس کی جو حملے کی جو چیزیں جو روس کہہ رہا تھا مضمت کرو وہ مضمت کرنے سے انکار کیا جب آپ نے مضمت کرنے سے انکار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حماس کو انڈریکٹلی سپورٹ کیا اور آپ نے فلسطین کے قاس کو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملک مسئلہ حل کر رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ روس کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ معاملہ تیہ نہیں کر سکتی یعنی اسرائیل تو آپ اس ساری زورتحال کے اندر اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے تو یہ چیز ہو گئی ہے اب یہاں سے وہ اٹھیں گے اب یہاں سے یعنی شام سے وہ اٹھیں گے اور وہاں سے بارڈر ٹراؤس کر کے وہ اسرائیل لڑنے کے لیے جائیں گے اور فلسطین آزاد کروانے کے لیے جائیں گے جب یہاں سے چچنیا کے لوگ جائیں گے تو پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کا جو اکھاڑا ہوگا وہ شام ہوگا وہ ڈیریکٹلی اسرائیل تو نہیں جا سکتے تو ایک تو حدیث کے مطابق شام نے بیٹل گراؤنڈ بننا ہے دنیا کی ورلڈ وائٹ جو وار ہونی ہے اس میں بیٹل گراؤنڈ ہوگا شام اور یہاں سے فتح بھی نصیب ہونی ہے اب یہ نہیں بتا کہ اب ایک چیز ہماس نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کیا کرنے آرہا اور ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں اسرائیل کے لوگ بہت زیادہ مرے گئے ہیں اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اگر اس ساری صورتحال کے اندر ایجپٹ کے بارے میں خبر بریک ہوئی ہے وہ بھی اسرائیل کے اخوانے ٹکر آپ کی سکین پر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو پتا تھا دس دن پہلے کہ ہماس حملہ کرنے جا رہا ہے لیکن انہوں نے اس حملے کے اندر اپنے آپ کو یعنی اگنور ٹائپ کی صورتحال دی کہ ان کی پالیسی ہے ان کو پتا تھا سب کچھ تو انہوں نے اگنور کی اپنے بندے ان کے مارے گئے ایک ہزار سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے ہیں یہاں تک ہماس نے اعلان کیا ہے کہ ایک بھی گھر پر حملہ ہوا تو جتنے قیدی پکڑے ہیں سب کو بھون دیا جائے گا اور کیمرے کے سامنے رکھ کر ہم بھون دالے گے اور آپ کو پتا چلے گا یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے ایک چیز اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کی اس تصویر سے آپ کو اندازہ ہے کہ اسرائیل کے لوگ ہنگامی بیسز پر گئے ہیں اور جا کر وہ گروسری چیزیں کھانا پینا سب کچھ خرید رہے ہیں لیکن غزہ کے اندر ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ غزہ کو چارتروں سے بلوک کر دیا بیس لاکھ لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے جو اس وقت اسرائیل کا پلان ہے وہ تو آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ اسرائیل نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جا کر یہاں پر قبضہ کرنا ہے فتح کرنا ہے اس کو اور ان کا پلان یہ ہے کہ ہم اگر غزہ کی پٹی کو فتح کر لیں گے تو ویسٹ بینک آلیڈی ہم لے لیں گے اتنا آسان نہیں ہے جتنا اسرائیل سمجھ رہا ہے بمباری انہوں نے شدید کرنی ہے اور خطر نہ کریں گے میزائلوں کے کردیں گے برسات وہ آلڈی جو وہ مار رہے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے پھر اب جب چچنیا کے لیڈر اگر وہاں سے ان کی فوجہ جاتی ہیں تو پھر وہاں سے جنگجو انٹر انہوں نے شروع جائیں گے وہ اسرائیل پر حملے کریں گے اور حضب اللہ بھی شروع جائے گی اور ایون کے ایران نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سیدھا اسرائیل کے پر حملہ ہوگا یہ اصل میں دیکھیں حماس جو ہے اس کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے حضب اللہ کی حضب اللہ کی بیک پر کھڑا ہوا ہے ایران عراق اور شام یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں اور اس ساری صورتحال کے اندر ایک جو پینک پھیلے ہوئے اسرائیل میں وہ اس بات کا ان کو خدشہ ہے دیکھیں ایک بات بتائیے اگر ایجپٹ کی انٹیلیجنس کو پتا تھا کہ یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ جس کی انٹیلیجنس ایجپٹ کی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے تو کیا پیٹن کو نہیں بتا تھا یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو رمضان قادریف سے اس نے ملاقات بھی اس لیے کی تھی کہ سب کچھ ہونے جا رہا تو آپ نے تیار رہے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ پالیسی ہو گئی ہے بلکل کلیر رمضان قادریف کی کہ ہم نے وہاں پر لڑنا ہے اور یہ اصل میں ڈھوز کی پالیسی ہوئی ہے کلیر کہ وہ لڑائی کرنے کے لیے پوری طرح تیار اب اگر یہاں سے نیتن یاہو پوری طرح غزہ کو کنٹرول کرتا دیکھیں اس نے وہاں بہت آگر ہماس کی بجائے عام لوگوں کو مار رہا ہے پینک پھلانا ہے اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ایک پیسیج دیں گے کہ تم سارے ہجرت کر کے چلے جاؤ کہاں بر چلے جاؤ تم مصر چلے جاؤ ہجرت کر کے ایجپٹ چلے جاؤ یا وہ شام کی جانب کچھ بھیج سکتے ہیں اگر ہماس دیکھئے اتنی دیر سے اس نے سرنگے بنائی ہیں چیزیں بنائی ہیں یا کیا وہ چھپ کر کے انتظار کر دیں گے کہ ٹھیک ہے آؤ تم مارو ہمیں اور چھپ کر جائے کیا اس کے بعد یہ ساری فورسز ایکٹیو نہیں ہوں گی کیا روس کو نہیں بتا کہ اس کے بعد اس نے پھر شام کو بھی فتح کرنے کا فیصلہ گئے تو روس تو یہ نہیں ہونے دے گا اب اصل میں اس کے بعد کہانی یہ ہوگی کہ امریکہ اس میں کود پڑے گا امریکہ جب کودے گا دیکھیں مسلم جو فورسز جب وہ کودیں گی تو امریکہ تو اس نے اپنا بحری بیڑا بیچی ہے وہ ڈائریکٹلی اپنی فورسز اتارے گا تو پیوٹنگ تو پیچھے نہیں رہ گا اسی لئے اس نے سپرائز کے طور پر رمضان کادریف کو آگے بیچا نیکسٹ اس نے کام کیا کرنا ہے نیکسٹ وہ کرے گا ویگنر گروپ کو بیچے گا آپ جانتے ہیں ویگنر گروپ کا سربراہ وہ تو مارا گیا ہے لیکن اس کے جو لوگ ہیں وہ بروز کے انڈر کام کرتے ہیں اب وہ ڈائریکٹلی تو نہیں کہتے کہ ہم جی رشیانز اور فلانہ وہ تو ایک سپورٹ کے طور پر گروپ قائم ہوا تھا اور اس کی روز کے ساتھ تعلق آتی یہاں سے جائیں گے چچنیا کے فائٹرز ان کی دیکھا دیکھیں مسلم فائٹرز پوری دنیا سے آ جائیں گے بیٹل گراؤنڈ بنے گا شام پھر وہاں سے سیکنڈ نمبر پر جائے گا ویگنر گروپ پھر روز انٹر ہوگا روز پھر ڈریکٹلی خود اعلان کرے گا وہ تیسے سٹپ میں دیکھے گا کہ امریکہ کودہ ہے یورپ اپنی فورسز روانہ ہو رہی ہے اگر یہ سارے مثال کے طور پر امریکہ اب آیا ہے یہاں پر تو جو نیٹو کی فورسز ہیں ان کے مطابق کہ جہاں امریکہ کو نقصان ہوگا نیٹو وہاں پر عمل کرے گی آرٹیکل فائف کے مطابق تو جب وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے دی امریکہ کو وہاں مار پڑی امریکہ کہہ دیتا ہے وارڈ مثال کا طور پر امریکہ اپنے جہاز بیجتا ہے اور لبنان یہ کسی جانب سے ان کے ائرکرفٹ کیریج ہو اور وہ ڈالرز کا وہ اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے کسی بھی طرز پر آپ لے لیں تباہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد امریکہ اعلان کر دے گا لبنان فلسطین اور فلانہ نہ جانے کس کے خلاف جنگ کا اعلان تو امریکہ پھر اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کو اپنی جنگ بنا لے گا تو جب امریکہ اپنی جنگ بناے گا تو then what next کیا ہوگا پھر یہ سارے لڑنے کے لیے چاہیں گے پھر یہاں پر ان کو لگے گا کہ امریکہ کود گیا تو نیٹو بھی آ جائے گی اس میں پھر نیٹو جب آ جائے گی تو روس تو پیچھے نہیں رہے گا پھر اس کے بعد مسلم فورسز جو ہیں چاہے وہ ایران ہو اراک ہو شام ہو پھر تو کھل کر لڑائی ہوگی اور جو لڑائی ہوگی وہ پھر آپ کو پتا کتنی خطرناک لڑائی ہوگی وہ دیکھنے والی لڑائی ہوگی کیونکہ ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے جو اس وقت اسرائیل کے اوپر پیچھے سے پریشر بھی تو بہت زیادہ آ رہا ہے اور وہ ان کے ربی پریشر دے رہے ہیں کہ نہیں جی قائم کلت ہے ٹیپل انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہوگی یہ بڑی جنگ ہوگی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا اور یہ جنگ کے اندر تمہیں فتح ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر جو لڑائی ہے وہ تو بڑے پیمانے پر روس میں کودے گا جب روس کودے گا تو ایک بات ذہن میں رکھئے گا پھر کودے گا چائنہ چائنہ کو یہ بات پتا ہے کہ آج مہاز یہ کھلا ہے یوکرین والا تو کل کو تائیوان والا بھی کھلنا ہے ساو چائنہ سی تو اگر آج مہنے ان کی مدد کر دی تو کل کو وہ پھر کریں گے ابھی تو چائنہ بیک اینڈ پر بیٹھا ہوا چپکے سے مدد کرے گا ہتھیار پیسہ اور اسرائیل کی سپورٹ نہیں کرے گا دو چیزیں ہمیں وہ سپورٹ اسرائیل جاگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب انڈریکٹلی سپورٹ ہے فلسطین کی چاہے وہ یہ بیان بھی دے دے جو وہ دے رہا ہے جو دونوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے بیٹھ کریں مسئلہ حل کریں تو یہ جو ساری کی ساری صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے یہ تو ایک بڑا گراؤنڈ سجنے والا ہے اور وہ تمام پیشن کو یہاں پوری ہوں گی یہاں پر اسرائیل کی فتح اتنی آسانی نہیں ہے بمباری وہ ضرور کرے گا لیکن جس طرح امریکہ اور افغانستان کے اندر کم لوگ مارے ہیں یعنی بیس پچیس لاکھ لوگ مار دیئے تو کیا امریکہ جیت کیا ہے نہیں جیتا لیکن اس ساری صورتحال میں دیکھنا ہی ہوگا یہ معاملہ کس طرف جائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں